فور پی ایم نیوز نیٹورک اپنا کنڈیڈیٹ کھڑا کر دے گی تو ہم اس کو اسپیکر کے روپ میں ایکسپٹ کر لیں گے ووٹ کر دیں گے کر دے گا ٹیڈی بھی ایسا بلکل نہیں کرے گا جنتہ دل کرے گا اپنا کنڈیڈیٹ کھڑا بلکل نہیں کرے گا سو پرسنٹ مان لیجے میری بات وہ تو پہلے سی جھکنے کو کہا تھا زمین میں پڑھے ہیں ان کے جو میں نے پچھلے اپیسوڈ نہیں بتایا کہ جو ان کے نیتہ ہیں کیسی تیاغی بینہ پوچھے بتا رہے ہیں ان کا دکھا رہے ہیں بڑا دل وہی ہے چپتا رہو تھوڑا تم لوگوں کی پارٹیوں میں اگر کر دیں گے تو ہو سکتا سپیکر تمہارے ہاں سے بنا دیں پریشر تو ڈال دو ایک اگ جھن جھنہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جیسا کہ بپکش بتا رہا ہے باتتر منتریوں میں سے ساڑ با ساٹ اپنے بنا کر کے اور آپ کو ایک اگ منتری دے کے بٹھا دیا کسی کے بارہ ہیں کسی کے سولہ ہیں تھوڑی سی تو ہڈیڑ دکھاؤ لیکن اس قدر ستر میں آئے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آرہی یہ بات بہرحال میں ٹی ڈی پی کے بارے میں آپ کو بتانے کے لئے حاضر ہوا کہ ٹی ڈی پی کے بارے میں وہاں سنجر راؤد بھی کہہ رہے ہیں عام آدمی پارٹی بھی کہہ رہی ہے ٹی ڈی پی کا کینڈیڈٹ کھڑا ہوگا تب ہی تو کرو گے بھائی ہاں ٹی ڈی پی بلکل بھی نہیں بنائیں گے آپ کی جگہ سولہ بھی ہوتا ہے نہیں کینڈیڈٹ اٹھارہ ہے ان کے پاس تو کوئی بندہ بھی پاون کر لیا اس کے بھی دو سانسد ہیں سولہ دونی باتیس بھی ہوتا ہے تب بھی نہیں مانتے ہیں مہدی جی بلکل شاندار طریقے سے ایسے ہی سرکار چلا رہے ہیں جیسے پہلے چلا رہے تھے ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس تیس باتیس پہتیس لوگ کم ہیں عامشہ کی پوری کی پوری سامرت پر سلائیت پر بورا بھروسہ ہے ان کو پتہ چل جائے گا لیکن بہرحال مہدی جی چھبیس جون سے پہلے پرچی نکالنے والے ہیں اس میں پتہ چلے گا میں نے پہلے اپیسوڈ میں بھی کہا کہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح سے رات کو آٹھ بجے آ کر کے سرپرائز کرنا پہلے ہی بتا دو کونسا سپیکر بن رہا ہے لیکن بہرحال ادھر سے بات چل رہی ہے کہ صاحب یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے تمام لوگ آ سکتے ہیں آگے نام لیکن بہرحال انڈیا گڑ بندن کی طرف سے جو یہ بات چل رہی ہے اس میں کتنی جان ہے یہ پتہ کر لیں دیکھئے جان کی بات یہ ہے کہ اس سمیں ڈپٹی سی ایم ڈپٹی سپیکر سوری میں طولہ کنفیوز ہو جاتا ہوں ڈپٹی سپیکر جو ہیں پچھلے پانچ سال سے مہدی جی نے چنانے کسی نے پوچھا تھا کیا اس بار بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کہ مہدی جی جس کو چاہیں گے اپنا لوگ سبہ سپیکر بنا دیں گے چونکہ یہ طاقت وہ نہ ٹی ڈی پی کے ہاتھ میں دیں گے نہ جنتہ دل یو کے ہاتھ میں دیں گے نہ باقی کسی وپکشی بندن تو مطلب ہی نہیں ہے اپنے سہیوگیوں کو بھی نہیں دیں گے اور وہ مانگ بھی نہیں رہیں ایک آتھ بات ٹی ڈی پی کے آتی ہے کہ ایک آتھ بات طرف سے ورنہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ لوگ سبہ سپیکر تو ان کا ہی بن جائے گا آپ کیا کریں گے وپکش کے ہاتھ میں کیا ہے وپکش کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ ٹی ڈی پی اگر کھڑا کر دی گے کھڑا کرے گی ٹی ڈی پی اپنا کینڈیڈیٹ مطلب ہی نہیں ہے جدیو کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کس کو سمرتن کر دیں گے یہ روزانہ کے اس طرح کے شگوفے آ جاتے ہیں تو پھر کر کے کر کیا سکتے ہیں دیکھیں کرنے کے کام تو کرتے نہیں ہیں ان باتوں میں چل رہے ہیں پردان منتری جی موڈی بھی شبت بھی لے چکے ہیں منترال لے بھی باڑ چکے ہیں اٹریلی بھی چلے گئے ہیں تمام سارے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ کام ان سے نہیں ہو پا رہا ہے کیا کام نہیں ہو پا رہا ہے وہ کام یہ نہیں ہو پا رہا ہے دوستو کہ ادھر جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے اٹھارہ سترہ پندرہ بارہ جتنے بھی بچے ہوں گے انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے سادھنے کے لیے کیا کیا ہے کیا ہے آپ نے کچھ آپ نے کچھ نہیں کیا ہاں دو تین لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ اپنی وہ دو سو چونتیس کو دو سو اکتالیس پہ لے کر آ رہے ہیں باقاعدہ اور باقی تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کی بات کریں مددوں کی بات کریں یا پھر جیسے ابھی یہ نیٹ کا معاملہ چل رہا ہے اس میں نتیش بابو کو آندر پردیش میں گھیریں اور بیہار کے اندر نتیش کمار کو گھیریں اور وہاں کے کینڈیڈیٹس کو اور بنگال کے اندر جو بچے کچھ ان کے لوگ ہیں اور مہاراستمنٹ کی جو شندے کے لوگ ہیں ان کو تمام گھیریں تاکہ یہ لوگ نیٹ کے اوپر بیروزگاری کے آنکھلے جو چھپائے جا رہے تھے بھی وہ ریلیز ہوئے ہیں ان کے اوپر اور تمام چیزوں کے اوپر آئیں لوگ جاگرت ہوں اپنے پرتنیدی پہ دباؤ دیں اور یہ لوگ توڑ کر کے آپ کے سامنے آئیں شندے کے ساتھ چھ سات بندے آپ کے طرف آ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں ان کے بارے میں بول دیا کہ صاحب ان کو لیا نہیں جائے ارے بھائی بات یہ ہے ان کو لینا ضروری ہے اب چلیے وہ شرط پوار کے جو بھتیجیں ان کے پاس زیادہ کچھ ہیں نہیں وہ تو آئی جائیں گے در لیکن تین پردیشوں میں چناؤ آ رہے ہیں اس پر دھیان دیں اور ان کے لوگ جو ہیں جو گڑ بندن میں ہیں ان کو نیٹ کے بارے میں اپنے پردیشوں میں گھین ہیں سپوس کرو آندر پردیش کے اندر کتنے بند ہیں چوبیس لاکھ بچے ہیں اس میں آندر پردیش کے ڈیڑھ لاکھ بند ہیں تو وہاں پر کانگریس کو کیا کرنا چاہیے کانگریس کو یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا اگوائی کرے اور چندر بابو نائٹ اوپر پریشہ ڈالے کہ آپ وہاں پر سمرتن دے رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں نیٹ کے اندر جو ہے گل بلی کرنا ہے اگر گل بلی ہے تو بیہار کے بچوں کو دیکھا جائے بار بار پیپر کے اندر یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں لیکن یہ کام نہ کر کے روزانہ جو شگوفہ چھوڑا جاتا سنجے رہود بتا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں ارے بھائی نہ تو نائٹو کی یہ حقیقت ہے ابھی فیلحال کہ وہ سپیکر پت پر اڑ جائے اور سرکار گرہ دے ابھی وہ تاج بیس سال بعد تو سرکار میں آئے ہیں امید لگتی ہے آپ کو وہ آواز بھی اٹھا دیں گے مہدی جی کے سامنے نتیش کمار تو پہروں میں جھکے جا رہے ہیں پھر اور بچہ کون ہاں اب آپ کو میں جو بتا رہا ہوں بچے یہ ہیں جو شندے کے ساتھ ہیں جین چودری چونی بتا رہے تھے ان کے دو لوگ ہیں ان کے یہاں کے جاڑ جو سمودائی لوگ ہیں وہ جو نیٹ میں پرابلمز ہیں نوکری میں پرابلمز ہیں ہریانہ میں پرابلمز ہیں یہ لوگ آ کر کے ان کو کھڑا کر دیں ان کے سامنے اگر ان کو کھڑا کرنے سے لوگ چھترہ پیدا کریں میں ہر بار کہتا ہوں لیکن مددوں کو چھوڑ کر کے روزانہ نیوز بنا دینا اس کا سپیکر یہ ہو جائے گا اے بھائی کچھ نہیں ہوگا بھائی ابھی سرکار بنی ہے مضبوطی سے مہمودی جی کام کر رہے ہیں تھوڑی سی تلخیاں کسی مددے پر آئیں گی تو تب دیکھا جائے گا بات کی جائے گی ابھی کوئی تلخی پیدا نہیں ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ان لوگوں کے بیچ میں تلخی ہوتی تو کہتے تھے کہ بہتر لوگوں کو آپ نے شپت دلائی ہے باسٹ تو آپ اپنے پاس ہی رکھ لے رہے ہیں تمام شاندار منترالے اپنے پاس رکھے چھوٹے موٹے منترالے دے دی ہیں ان لوگوں کو اس پر بھی ان کے غیرت نہیں جاگ رہی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ان کا کنڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے گا کھڑا نہیں ہوگا لکھ لیجے آپ میری بات آپ نے چناؤ کے دوران بھی باتیں سنی ہوگی ہماری ہم نے جب بھی وہی کہا تھا جب ایک تاریخ ایک جون میں پردیب گپتہ نام کا آدمی جھوٹ کا پولندہ لے کے جب آج تک پر آیا اور وہ تیہالی اور وہ جو پاپا کی پری بیٹھ کر کے جھوٹ بتا رہی تھی آپ کو تمام لوگوں کے پترکاروں کے انجیوز چلانے والوں کے کندے بڑے نیچے ہو گئے لیکن آپ جانتے ہیں فور پیم پہ ہم لوگ لگتار بڑی مضبوطی سے اور خاص کر کے میں آپ کے سامنے مضبوطی سے کہتا رہا کہ نہیں آئیں گی سیٹے ہنڈیٹ پرسنٹ ساٹھ پچاس سیٹوں کا نقصان ہے میرے درجنوں اپیسوڈ دیکھ لیجے آپ میں نے ایک جون کے بعد بھی یہ کہا تھا آج بھی یہ بتا رہا ہوں آپ تو بہرحال ان لوگوں کے کنڈیڈیٹ جو ہیں نا مہدی جی نہیں لائیں گے چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بھوشے میں کتنے لوگ سبا کے جو سپیکر ہیں اوم برلا ایک سو تیرہ لوگوں کو نلمبت کر چکے ہیں اپنے کار ریکائل میں ایک کیاسی لوگوں کو سمیترہ مہاجن کر چکی ہیں میرا کمار جو تھی بابو جگجیور رام صاحب کی بیٹی ہے وہ وہ جب یو پی اے کے طرف سے سپیکر تھی کتنے لوگوں کو کیا انہوں نے تیس ہی کرتیس ایسے تو ان کو تو نلمبن کرنے میں مزہ آتا ہے کل کو جب جب پارٹی توڑیں گے کسی کی بھی توڑیں وہاں پر سپیکر کے تو کام ہوگا آپ نئی خبروں میں لگتے ہیں وپکش کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ سپیکر اپنا بنائیں گے پھر تمہاری طرف آئیں گے اس سے بہتر ہے شندے کے پارٹ لڑکے ابو شندے کے ایمپی آپ دیکھیں اور باقی جد ویو کے جو لوگ ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی زمینیں کھولی کھوکلی کر دیں تب جا کے کام بنے گا آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائی کمیٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہن موسیقی